سپریم کورٹ نے پیر کی روز سی بی آئی اور ای ڈی سے بی آر ایس ریڈر کے قویتہ کی مبینہ دہلی ایکسائز پولیسی گھوٹالے سے جوڑے بدنوانی اور منی لانڈرنگ کی معاملات میں زمانت کی درخواسوں پر جواب طلب کیا ہے جسٹس بی آر گاوائی اور کے ویشواناثن کی بینچ نے قویتہ کی درخواس پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا جس میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چالنج کیا گیا تھا جس میں ان مقدمات میں ان کی سمانت سے انکار کیا گیا تھا بینچ نے معاملے کی اگلی سماعت 20 اگرس کو مقرر کی ہے حدرباد میں منارک ٹریکٹرز ٹیسٹنگ سنٹر کے قیام کا اعلان منارک ٹریکٹرز نے حکومت ٹلنگانہ کے ساتھ سرمایہ کاری اور منفیکچرنگ کے منصوبوں پر اتبادلے خیال کیا امریکی شہر پولو آٹو کیلیفورنیا میں قائم منارک ٹریکٹرز جو امریکہ میں قائم ڈرائیور اپشنل الیکٹرکٹر کمپنی ہیں نے وزیراعلا ٹلنگانہ ریونڈریٹی سے ملاقات کی وزیراعلا اور دیگر اعلیٰ سرکاری احتدار تلنگانہ ریونڈریٹی سے مقصد سے امریکہ کے دورے پر ہیں اسی سلسلے کے تحت وزیراعلا نے منارک ٹریکٹرز کے نمائنوں سے بات چیت کی اور یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ منارک ٹریکٹرز کا حدرباد میں سال دوہتار تیس سے ایک تحقیقی اور ترقی کا مرکز ہے کمپنی کی جانب سے اس مرکز کو توسید دینے کی خواہی شاہر کی گئی جس سے علاقے میں ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہوگا باچیت کی دوران منارک ٹیم نے حدرباد میں ایک خودمختار پریکٹر ٹیسٹنگ کی سہولت قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ وہ یہاں تحقیق و ترخیتی کاموں کی تک ملکی جا سکے آج ایک بار پھر اڈانی گروپ کے لیے سیاہ دن ثابت ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر میں ہنڈن برگ سرچ کی نئی ریپورٹ کے بعد پیر کو بازار کھلتے ہی اڈانی گروپ کے شیرز میں زبردست گیرہ وٹ دیکھنے میں آئی ہے اڈانی گروپ کے شیرز ابتدائی سیشن میں سترہ فیصد تک کے نقصان پر ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہی صبح نو بچ کر پندرہ منٹ پر مارکٹ کھلی اڈانی گروپ کے تمام شیرز گر گئے اڈانی انرجی سولیوشنز کا آغاز بی ایس ای پر تقریبا سترہ فیصد کے نقصان کے ساتھ ہوا اگرچہ کاروبار کے بڑھنے کے ساتھ اس نے شاندار بحالی کا مظاہرہ کیا لیکن اس پر دو اشاریہ پانچ نو فیصد بی ایس ای باوجود سٹاک اب بھی سرخ رنگ میں ہے صبح نو بچ کر تیس منٹ پر سٹاک کے نقصان کے ساتھ ایک ہزار پچھتر اشاریہ چار پانچ روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے صبح نو بچ کر تیس منٹ پر اڈانی ٹوٹل گیس کو سب سے زیادہ ایک اشاریہ پانچ فیصد کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اڈانی پاور اور اڈانی ویلمر کے شیرز تین فیصد سے زیادہ گر گئے فلیکشف سٹاک اڈانی انٹرپرائزز دو فیصد سے زیادہ خسارے میں تھا اسی طرح اڈانی گرین انرجی بھی تقریبا دھائی فیصد گر گئی تھی راجستان میں بارش کی وجہ سے حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ریاست میں بارش کی وجہ سے مختلف واقعات میں تقریبا پندرہ افراد اپنی جانوں سے حد دو پیٹھے ہیں دریاسنا وزیراعلا بجنلال شرما نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ شدید بارش سے متاثرہ علاقوں میں فور امداد فراہم کریں اس کے علاوہ داروالحکومت جائیپور سمیت آج اسکولوں میں تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے سی ایم بھجنلال شرما نے بارش کے سلسلے میں وزیراعلا آفیس میں وزیداروں کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ متاثرہ علاقوں میں ہر ممکن اور فور امداد فراہم کریں اور بچاؤ اور راحت کے کاموں کو اول انترجی دیں وزیراعلا نے کہا کہ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کے حوالے سے سلحی انتظامیہ الٹ موٹ پر رہے اور پانی بھرے علاقوں کا دورہ کریں اور پانی کی نکاسی کے انتظامات کو یقینی بنائیں انہوں نے متاثرہ علاقوں میں پانی اور بجلی سمیت بنیادی سہوریات کی جلد بحالی کی ہدایت دی راجستان کے دارلالکومت جائپور سمیت راجستان کے کچھ ازلا میں موصلہ دار بارش کی مہکم موسمیات کے وارننگ کے پیش نظر سوائی ماداپور، کرولی، بھرتپور اور دوسا ازلا کے زلے مجسٹریٹس نے پیر کو سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں تاتیل کا اعلان کیا ہے بیہر کے جہاناباد زلے میں بابا سی دیشورنات مندیر میں بھگدر مچنے سے کم از کم سات افراد حلاق اور سولہ دیگر زخمی ہو گئے زلہ مجسٹریٹ علنگریتہ پانڈے نے بتایا کہ اتوار کی رات تقریباً گیارہ بچ کا تیس منٹ پر جہاناباد پانڈے اقلاقے میں واقع بابا سی دیشورنات مندیر میں بھگدر میں سات افراد حلاق اور سولہ دیگر زخمی ہو گئے مندیر میں تائنات سیکریریٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور حالات کو قابل میں کیا تمام زخمیوں کو مکندہ پور اور آس پاس کے علاقوں میں قریبی تیبی مراکز میں داخل کرا گیا ہے جبکہ دس کو ابتدائی تیبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا سات ابھی بھی زیر علاج ہیں ڈسٹرک مجسٹریٹ نے مزید کہا کہ یاتریوں کے بہت زیادہ رش کی وجہ سے زلیت زامیہ اور پولیس دونوں کے سینئر اہلکار مندیر میں تائنات ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کنواریوں کے درمیان کسی معاملے پر جھگڑے کے نتیجے میں بھگدرمت گئی کچھ معقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ مندیر کے باہر کنواریوں اور پھول بیشنے والوں کے ایک گروپ کے درمیان گرما گرم بہنچ نے واقعے کو جنم دیا ہوگا اصل وجہ ابھی بھی زیر تفریش ہے وجہ معلوم کرنے کے لیے انکوائری کا حکم دیا گیا ہے ہندوستانی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد سیراج اپنی بولنگ کے لیے مشہور ہے محمد سیراج نے حال ہی میں سری لنکا کے خلاف کھیلی گئی سیریز میں تین وقتیں حاصل کی یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد سیراج اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اس دوران سیراج نے اپنا ایک خواب پورا کیا محمد سیراج نے کروڑوں روپے خرچ کر کے نئی گاڑی خریدی ہے فاسٹ بالر نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویر بھی شیئر کی ہے محمد سیراج نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک نئی کار خریدی تصویر میں سیراج کے ساتھ ان کا پورا خاندان نظر آ رہا ہے سیراج نے ڈریم کار کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ آپ کے خوابوں کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو مزید محنت کرنے اور مزید کوشش کرنے کی ترقیب دیتے ہیں یہ آپ کی مستقل مزادی کے ساتھ کی گئی کوششیں ہیں جو آپ کو آگے لے جائیں گی خدا کی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوں اور مجھے اپنے خاندان کے لیے ڈریم کار خریدنے کے قابل بنایا شہر حدرباد میں پیر کی اولین ساعتوں سے کئی علاقے میں دھواندار بارش ہوئی بارش کا یہ سلسلہ صبح تین بجے کے بعد شروع ہوا دھواندار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی مقامات پر برقی کی سربراہی میں خلل پڑا حیرتباد کوٹی سلطان بازار بیگم بازار ایبیٹس نامپلی بشیرباہ لگڑی کپول سیف آباد لیبرٹی حمایت نگر نارائن گوڑا ٹینک برن ملک پیٹ دیل سکنگر الوی نگر ونست علی پورم حیات نگر، بنجارہ ہلز، پنجا گھٹا، جگل ہلز اور پرانے شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بارش ہوئی بارش کا یہی سلسلہ صبح سات بجے تک جاری رہا حیرتباد کے محکمے موسمیات کے عدداروں نے بتایا کہ بارہ آگست سے ریاست کے مختلف مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے بارش کا سلسلہ دو دن تک جاری رہنے کا امکان ہے دو کمسین بیٹیوں کو بچانے کی کوشش میں باپ بھی ٹرین کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں ان تینوں کی موت واقع ہو گئی یہ حدثہ اتوار کی شام حیدرباد کے ملافات میں واقع گوڑاویلی ریلوے سٹیشن کے پاس پیش آیا ریلوے ٹریک میں کرشنا اپنے ارکان خاندان کے ساتھ میرچل راگویندر نگر کالونی میں مقبل تھا کرشنا ڈیوٹی کو جاتے وقت اپنی دونوں بیٹیوں گیارہ سالہ ورشیتہ اور پانچ سالہ ورینی کو ساتھ لے گیا لڑکیاں ریلوے ٹریک کے پاس کھیل رہی تھی کہ اس دوران ریل سیما ایکسپریس آ رہی تھی باپ نے ٹرین کو دیکھ لیا اور بچیوں کو بچانے کی کوشش میں ریلوے ٹریک پر پہنچ گیا اسی دوران ٹرین وہاں آ گئی جس کی زد میں آ کر باپ اور دونوں بیٹیاں خلاق ہو گئی حزباللہ نے اتوار کی رات شمالی اسرائیل کی طرف راکٹوں کا ایک بیرج فائر کیا اسرائیلی ڈیفنس فورس نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ حزباللہ کے اکثریت پسندوں نے رات پر لبنان سے شمالی اسرائیل پر تقریباً تیس راکٹ فائر کیے رات کے وقت بیرج میں فائر کیے گئے راکٹ کھلے علاقوں میں گرے اور آئی ڈی ایف نے تصدیق کی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آئی ڈی ایف کے مطابق راکٹ لبنانی سرزمین سے شمالی اسرائیل میں کبرا کے علاقے میں گرے حملے کے جواب میں آئی ڈی ایف نے کہا کہ اس کی فورس لبنان کے ان علاقوں پر حملہ کر رہی ہے جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے تھے ایکسپر پوسٹ کیے گئے بیان میں آئی ڈی ایف نے کہا کہ گوجیٹا گھنٹوں میں ملک کے شمال میں گرنے والے راکٹ کے علاوہ تقریباً تیس راکٹوں کا پتا چلا جو لبنان کی سرزمین سے کبرا کے علاقے میں داخل ہوئے تھے اسی دوران حضباللہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی